انتخابات کے لیے فوج کی تائیناتی کی منظوری آرمی شریف کا کہنا ہے انتخابات کو صاف اور شفاف طریقے سے نگاست کے لیے بھرپور مومنیت کی جائے گی الیکشن کی اہم ذمہ داری کے ساتھ دفاع اور ملکی سلامتی کو نظر انداز نہ کیا جائے سپاہ سالار کی ہدایت سابق وزیر آزم شاہد حکان عباسی انہیں ستاون سے مری نہ ہے کپتان کو پانچوں حلقوں سے الیکشن رننگ کی جواست کپتان کی جربینل میں پیشی شک این فل کی کپتان نے لکھا میں نے شاکت خانم ہسپتال نمل یونیورسٹی بنائی انہیں سرسر جیرم سے فواد چودری نہ ہل ہو گئے پی ٹی آئی کے غلام مباس سیپل سپاسی کے نصار کھوڑوں بھی پارے فواد چودری کا جسٹیس عباد و رحمان لودھی کے خلاف پاکستان بار کاؤنسل اور سپریم جوریشل کاؤنسل جانے کا فیصلہ فواد چودری کا کہنا ہے تلی کے انصاف کے کارکن پریشان نہ ہو دو چھار دن میں فیصلہ انشاءاللہ واپس ہو جائے گا باجہ اظہار کراچی میں عمران خان کے خلاف میدان میں ہوں گے ٹربینل نے اینے 243 سے اہل قرار دے دیا گانیال عزیز کے خلاف توہین عدالت کیس کا فیصلہ کر سنایا جائے گا سپریم کورٹ کا تین اکنی بینچ فیصلہ سنائے گا بچپنے کا مقابلہ بچپن سے چودری نصار کے خلاف راجہ کمرل اسلام کے کمسن بیٹا بیٹی میدان میں آگئے کمرل اسلام کی گرفتاری نون لیگی وفت کی الیکشن کمیشن آمد کہا کسی کے لیے رکاوتیں پیدا کرنے کا تاثن نہیں جانا چاہیے کپتان نے ملک احمد حسین رہر کو ٹکٹ جاری کر دیا کپتان کر لاہور میں انتخابی مہمکی کا عادت کریں گے یکم جولائی کو بننون دو اور تین جولائی کو کراچی میں جلسہ ہوگا کپتان نے مردان کے ناراض افتخار میمن کو اس طرح ٹکٹ دینے کی وعدے پر منا لیا تکٹوں کی غیر منصفانہ تقسیم پر لاہور میں نون لیگ کے سیکریٹریٹ کے باہر احتجاج تلال جوہدری نہ بات بھی نہ سنی لاہور اینے 128 سے سوہل شاکت برد کو پارٹی ٹکٹ نہ ملے پر نون لیگ کے کارکن ناراض مناوا میں احتجاج عام انتخابات کے لیے اکیس کروڑ بیلٹ پیپرز شاپے جائیں گے بیلٹ پیپرز راؤنڈ ہوں گے الیکشن کمیشن کا فیصلہ عام انتخابات کے لیے الیکشن کمیشن نے افسروں اور عملے کی چھٹیاں منسوخ کر دیں ہفتہ اور اسوار کی چھٹی بھی بند اٹھو پاکستان ووٹ دو اپنے کل کیلئے آج ووٹ دو 24 نیوز کا ایک آس ایک مہم عام انتخابات کے لیے بلوٹستان کے نو ازلہ حساس ترین گیارہ حساس قرار کوئٹہ بھی حساس ازلہ میں شامل انتخابات قریب آگئے پشاور سمیت صوبے بھر میں ہزاروں اپلاس کی شنافکات لکھر نہ ہونسکے اپوزیشن کا حلقے میں جلسہ کیوں کرایا حضرہ شاہ مکیم میں علی رضا گلانی کے والد کا شہری پر تشدد پاؤں پکڑوائے امران اسماعیل کا شہباز شریف کو کھرارا جواب کہا شہباز شریف نے کرانچی کہہ کر کراچی والوں کی تفقیق کی ٹی ٹی آئی رہنوہ کہتے ہیں کہ آپ پان کھانے والے جانور ہوتے ہیں کراچی میں شہباز شریف کے لیے کوئی جگہ نہیں نگرا وزیر آزم جسٹ ریٹائر ناصر ملک کا دورہ پشاور گوانورہ وزیر آلہ خیبر پخصونفہ سے ملاقاتیں الیکشن کمیشن نے زابطہ اخلاق پر سختی سے عمل درامت کے لیے ڈیپیٹی کمیشنرز کو ہدایات جاری کر دیں سرکاری بلازت پانچ جلائے پولیس اور کولنگ سٹاف تک پوسٹل بالٹ کے ذریعے ووٹ کی بہفاف دے سکتے ہیں گزرات کا نوکھا الیکشن پہلی مرتبہ چار بھائی ایک دوسرے کے خلاف میدان میں دو بھائی این ایک اٹر دو پی پی تین تیس میں مدد مقابل امیر حیدر ہوتی بھی اہلیہ سے غریب نکلے ساوٹ وسیر آلہ خیبر پخمخواہ 51 کروڑ اہلیہ 52 کروڑ اساسوں کی مال کا ابرارو الحق کا دو کنال کا گھر ڈی ایچ اے میں تیم پلوٹ چار اکڑ کمرشل آٹھ کنال ذریعہ رازی کے بھی مالک شبانی وزیرستان میں شہید جوان کا جنس خاکی ناروال پہنچ گیا نماز جنازہ علا فوجی احساس کے ساتھ تذکیم ہوگی مشیر سلامتی ناسی جنجوہ مصطعفی نیشنل سیکیورٹی کانسل کی تذکیق وزیراعظم نے استیفہ منظور کر لیا احساس غنی کو ڈی جی آئی بی تائناس کرنے کا حکمی فیصلہ آج ہی نوٹفیکیشن جاری ہونے کا امکان سلیم بیک کو دو روز میں چیمین پیمرہ تائینات کرنے کا حکم چیف جسس نے کہا موتور لوگوں کا انتخاب غلط نہیں آئندہ ہفتے کالا باغ جیم کیس کی سماعت روزانہ ہوگی چیف جسس نے کہا کہ پانی کا مسئلہ بہت سنگین ہے چیف جسس نے کہا جیمز کے لیے ہم سب فنڈز دیں گے سوچ رہا ہوں عدالتی کارروائی روک کر پانی پر سیمینار کراؤں چیف جسس کا ساوک چیون مابضہ سے مقالوان شمسن ملک بولے پانی کے مسئلے پر آپ کا پہلا سپاہی بننے کو تیار دیں سپیم کورٹ میں کیسز کی بہتات کوٹ روم نمبر ایک کے دروازے پر دھکم پیل سائلین کی بڑی تعداد پہنچ گئی نگرہ وفاقی کابینہ میں توسید و نئے وزراء شامن خالد نعیم لودھی اور مصباور حیمان نے حل پھٹھایا نعیم خالد لودھی کو بزارت دفار قومی سلامتی کا کلمدان سوندیا گیا میاں مصباہ تجارت اور سنت کے وزیر سابق وزیر خزانہ مصباہ اسماعیل پانچ جولائی کو طلب ناب راول پنڈی نے سنیٹر ربینہ خالد کو بھی آج بلا لیا ایون پیل ریفرنس میں خواجہ حارس نے ناب کا نواز شریف کو اگست 2017 میں بھیجوائے گیا نوٹس پڑھ کر سنایا نوٹس میں معلومات نہیں مانگی گئیں بیان کی تفتیق کیلئے بلایا گیا خواجہ حارس کی درائل جواری پاکستان واپسی والدہ کی طبیعہ سے مشروط ہے مریم نواز کہتی ہیں صحت ٹھیک ہوتے ہی پاکستان چلے جائیں گے اتھاق دار کے خلاف ساتھا جات زدنی ریفرنس استخواستہ کی دو گواہوں کی بیانات اور جرہ مکمل مزید پانچ گواہ طلب اسلام آباد ہائی کورٹ میں زلٹی بخاری کیس کی سمات وزارت دفاع سے پیر تک تحریری جواب طلب پی چی وی اور پارلمنٹ حملہ کیس امران خان کی ایک دن کی حاضری سرستہ کی دفعات منطور ایل این جی کیس میں حکومت نے تحریری ریپورٹ سپریم گورڈ میں جمع کرا دی سمات چھٹیوں کے بعد ہوگی ممبئی حملہ کیس میں وزارت داخلہ کو بھارتی گواہوں سے متعلق جواب جمع کرانے کے لیے ایک ہفتے کی محلت عدالتی احکامات پر عمل درامت کیوں نہ ہوا پشاور ہائی کورٹ کا چیف سیکیٹری اور سیکیٹری ہیلس کی تنخواہیں روکنے کا حکم نگرہ حکومت کا ایک اور بم پیٹرول گیس کے بعد بلدلی بھی مہگی نیپرا نے قیمت ایک ٹرپے پچھیس پیسے یونٹ بڑھا دی جیرہ اسمہل خان میں آٹھ نوجوان پر اسرار طور پر لا پتا نوجوانی کے دوسرے روز گھر سے گئے وافس نہیں آئے پیسل عباب میں پیشی پر آئے خاتون نے اپنی عدالت لگا لی خاتون نے مرک کی درگت بنا ڈالی تھپڑ مارے کپڑے پھاڑے درینہ دشمنی تین جانے نگل گئی سخی سرور میں پیشی پر آنے والے تین افراد مخالفین کی فارنگ سے قتل بے اولادی جرم من گئی گجرات میں شہر نے بھائی اور ماں سے ملکہ دینی کو قتل کر دیا ملزم گرفتا بزلی کا کنیکشن کیوں منقطع کیا چینیور بابڈا آفس میں وکلہ کا دھاوہ بابڈا اہلگاروں کے ساتھ ہاتھ ہپائی قصود پیپر پنچ کے مزوروں کا سالانہ بونس نہ ملنے پر دوسرے روز بھی احتجاج گیٹ کو تالے لگا تھے لاہور سمیت مختلف شہروں میں بارش آج بھی بادلوں کے دیرے لیسکو کے ایک سو چوہتر پیڈر سٹرپ بجلی موت تل رہی چترال میں پی ٹی آئی کا بلینٹری منصوبہ سٹونامی کا شکار دو سو ملازمین فارغ تین دن سے دھرنا جاری سیصلہ باپ نے رشتوں کے تقدس کی باوالی باپ کی بیٹی کے ساتھ درندگی بیوی نے مقدمہ درش کر آیا ملزم گرفتار خیرپور میں کوچ اُلٹ گئی بائیس مسافر زخنی خواتین اور بچے بھی شانل دس کی حالت تشویشنا حافظ آباد کے مختلف حلاقوں میں پولیس کا سرچ آپریشن تیرہ مشتبہ پراس کو حراست میں لے لیا گیا جرہ خازی خان کے فرنیچے مارکیٹ میں دو منزلہ عمارت گر گئی دو افراد کو ملبے تلے سے نکال لیا گیا بنین کے قریب ترخر کی پہاڑیوں پر آگ لگ گئی مقامی لوگ اپنی مددات کے تحت کابو پانے میں کوشہ رہے لاہور اپر مال پر ٹریفک وارڈنز کی گھنڈا گردی رکشہ درائیور پر تشدی درائیور منتیں کرتا رہا وارڈنز مارتے رہے نوڈیروں میں کئی دنوں سے بزلی بند شہری سرا پائے تجاب شہر میں شرچڈاون ہرٹان سبکوں کے خلاف شہریوں کا دھرنا شکرگڑکو سینکرون دہا سے ملانے والا ساٹھ سالہ پرانا پل خصہ حالی کا شکار کسی بھی وقت بڑے حادثے کا خطشہ دوزرہ میں بارہ سالہ لڑی سے مبینہ زیافتی لڑکی کا خاندان انصاف کے لیے دربدر ٹھوکرے کھانے پر بند اکارہ میں موٹر سائیکل چور سرگر موٹر سائیکل چوری کی سی سی ٹی وی پوریش ٹوینٹی فو نیوز نے حاصل کر لی رینجلز کی اندرونے سندھ کاروائیاں چار اتہائی مطلوب مفرور مرزوان گرفتار اسلحہ بھی برامت کر لیا اسلامباد ائرپورٹ پر شارجہ سے آنے والا اشتہاری ملزم گرفتار ساد فاروق کے سر کی قیمت پانچ لاکھ روپے مقرر تھی ناولپنڈی میں ایک ماہ سے پانی نہ ملنے پر شالے ویلی کے مکین سٹڑکوں پر نکل آئے مصریال روٹ پر احتجاج جولر کی اڑان سے مہنگائی کی لہر بڑی کارسات کمپنی نے قیمتیں پچھتر ہزار سے اڑھائی لاکھ روپے تک پڑھا دی میسی نے لاج رکھ لی ایجنٹینہ نائجیریہ کو دو ایک سے ہرا کر فٹبال ویلڈ کپ تی کوارٹر فائنل میں پہنچ گئی لڑکے بیچارے اچھے ہوتے ہیں جرابے سون کے کہہ رہے ہوتے ہیں میری ہے ہی نہیں ایسا بندہ مرتا نہیں ہے سڑک پہ چلتا چلتا ہی بیش جاتا ہے میں نے سنے آپ کے چھے بچے ہیں ہاں ماشاءاللہ تیری جونے تو کہتی ہوں گی ہم ایمازون کے جنگلوں میں رہتے ہیں انڈیا میں کون سا ہیرون آپ کو زہر لگتا ہے ساری میرے کو بھی ساری لگتا ہے جب آتھ نہیں آنا تو زہر یہ دیکھے پروگرام افرازہ فری جمعہ ہفتہ اور اسوال کے رات دس پچکر تین منٹ پر سیف 24 نیوز ایچ ٹی پر سیاست اگر عبادت ہے تو باپردار ملکہ الہزوال ایوارڈ سے نوازہ گیا تین پاکستانی نوجوان دھی شامن مقبوض آبادی میں مزید دو کشمیری صحافی نشانے پر افتخار گلانی اور احمد علی کو قتل کی دھم کیا امریکی آرہ عدادت بھی ٹرمپ کی ہمواہ ساتھ اسلامی ملکوں کے شہریوں پر پابندی کو جائز قرار دے دیا امریکی صدر ٹرمپ نے سپریم کورٹ کے فیصلے کا خیر مقدم کیا مسلم کمیونٹی کی تنقید احتجازی مظاہرات ہولنڈ کی پبلک مقامات پر لکاف پر پابندی آئے اگلا حدف مساجد بند کرنا ہے تیکساس کے ہسپتال کے زیر تعمیر حصے میں دھماکا ایک شخص ہلاک بارہ زخنی ہیں ہسپتال کا ایک حصہ گر گیا ہائی جریکنگ کی غلط اطلان یوں کے جانف کینجی ایپورٹ پر پولیس سے مسافروں کے ہاتھ کھڑے کر آتی ہے اردگان کے صدر منتخب ہوتے ہی ترکی میں پھر کریک ڈاؤن 86 افراد گرفتار سابق پوجی افسر امام بھی شامل جاپانی شہزادی نے محبت کے لیے شاہی ردبہ ٹھکرا دیا شپنگ کامپنی کے ملافظ دوست سے شادی کرنے کا اعلام مفت برگر کھانا چاہتے ہیں تو منچسٹر پہنچ جائیں شرط یہ ہے کہ 45 منٹ میں ختم کرنا ہوگا بلچم میں دنیا کے سب سے بڑے ریس اور مچی کے مجلسوں کا سالانہ ملہ ایسے شاکار کی دیکھنے والے دنگ مہرین سید نے تیرہ لاکھ نوے ہزار کا ٹیک سدا نہ کیا ایف بی آر نے مورل کا دوسرا اکاؤنٹ بھی منجمیت کر دیا اور درچنال سوفہت گانوں کی موسکی دینے والے بھارتی ریلیشن موسکار آدی برمن کی یار جنا سیدی سالگیرا ہے کسی لڑکی کو کہو نا کہ یہ بلیک کلر کی جرابے پہلوں کے نو نو نیور کبھی بھی نہیں لڑکے بیچارے اچھے ہوتے ہیں جرابے سون کے کہہ رہے ہوتے ہیں میری ہے ہی نہیں یا ایسا باتا مرتا نہیں ہے سڑک پہ چلتا چلتا ہی بیش جاتا ہے میرے سنے آپ کے چھے بچے ہیں سانڈرین کو نیوز کے ساتھ نے ہوں زیشان دشیر اور میں ہوں ایک رہارت آپ کو بتائیں کہ آرمی چیف کی زیرست دارت کور کمانڈرز کانفرنس ہوئی آرمی چیف نے عام انتحابات کے لیے فوج کی تائناتی کی منظوری دیتی آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجبہ کا کہنا ہے کہ انتخابات 2018 کے صاف اور شفاف انعقاد کے لیے بھرپور معاونت کی جائے گی تاہم فوج کی تائیناتی سے دفاع اور ملکی سلامتی کو نظر انداز نہیں کیا جائے گا سرپیش چیلنجز سے نمٹنے کے لیے کارروائیاں جاری رہیں گی انتخابات کے لیے شفاف انعقاد کے لیے بھرپور معاونت کی جائے گی آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجبہ کی جانب سے منظوری دے دی گئی ہے سابق وزیراعظم شاہد خاکان عباسی بھی نا اہل قرار پا گئے ہیں الیکشن ٹھبنل نے حلقہ اینے ستاون مری سے تحریری فیصلہ جاری کر دیا جس میں کہا گیا ہے کہ شاہد حکان عباسی نے کاغذات نامزدگی میں اساسے چھپائے سابق وزیراعظم آئین کی آرٹکل باست اور ترے سٹ پر پورا نہیں اترتے دوسری جانب افت اب آپ میں نون لیگ کے درینہ ساتھی سردار مہتاب نے خاندان سمیت الیکشن نہ لڑنے کا اعلان کر دیا ہے اینے سولہ سے سردار مہتاب کے بیٹے سردار شیری آر نے ٹکٹ واپس کر دیا ہے سردار مہتاب عباسی کے خاندان نے الیکشن نہ لڑنے کا فیصلہ کیا ہے نون لیگ کے درینہ کارکن اور ساتھی رہ چکے سردار مہتاب احمد خان عباسی لیکن اب اینے سولہ سے انہوں نے اور ان کے خاندان نے الیکشن نہ لڑنے کا فیصلہ کیا ہے سیکیٹری سے پٹفاری تک سب تبدیل مگر ڈی جی ایف آئی اے برقرار ہیں بشیر میمن کا بھائی نصیر میمن پی ایس اٹھاون سے پاکستان پیپلز پارٹی کے مفتوب محبوب زمان کے خلاف الیکشن لڑنے کے ذرائق کے مطابق ایف آئی اے کو نصیر میمن کو جتوانے کا ٹاسک دیا گیا ہے الیکشن کمیشن عام انتخابات کو شفاف اور غیر جانبدار بنانے کے لیے سرگرم ہے جس کے لیے سیکیٹری سے لے کر پٹواری تک بیروکریسی کو ادھر ادھر کر دیا گیا مگر ایک افسر نہیں بدلا وہ ہیں ڈی جی ایف آئی اے بشیر میمن ڈی جی ایف آئی اے کے بھائی نصیر میمن سندھ کے حلقہ پی ایس اٹھاون سے پیپلز پارٹی کے مقدوم محبوب زمان کے خلاف الیکشن لڑیں گے الیکشن کمیشن چاروں صبحوں میں تو تبالوں کا جھاڑو پھر چکا تو کیا وجہ ہے کہ تکیقات ایجنسی کے سربراہ کو نہیں ہٹایا جا رہا انہیں تبدیل نہ کیا گیا تو وہ اپنے بھائی کے لئے اثر و رسوخ استعمال کر سکتے ہیں اور اہم خبر کے وزارت اطلاعات نے آج نومان نیاز کو امڈی پی ٹی وی مقرر کیا اور آج کے تقروری کی واپسی کا نوٹفیکیشن جاری کر دیا گیا نومان نیاز کو آج ہی امڈی پی ٹی وی مقرر کیا گیا اور آج ہی تقروری کی واپسی کا نوٹفیکیشن جاری کر دیا گیا زشان بھٹی ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے مزید جان لیتے ہیں زشان بھٹی بتائے گا یہ یوٹرن کس وجہ سے لیا گیا جی بالکل دیکھئے ہمارے زرائے کا یہ بتانا ہے کہ جو سابق سیکٹری اطلاعات تھے نواز احمد سکھیرا وہ جاتے جاتے انہوں نے نئے امڈی پی ٹی وی تکا تینات کیا تھا جو دیریکٹر سپورٹس ان نومان نیاز ان کو تو آج جو ہی چارج سمالا ہے نئے سیکٹری اطلاعات جو ہیں وہ آئے تو انہوں نے نئے جو پی ٹی وی کا امڈی آرزی بنائے گا تھا پوری طور پہ انہوں نے وہ نوٹسکیشن کینسل کرا دیا تو دو گھنٹے تقریبا امڈی پی ٹی وی جو ہیں وہ تینات رہے ہیں اس کے بعد آج زرائے اطلاعات نے دوبارہ سے دو گھنٹے کے بعد ان کا نوٹسکیشن جاری کرنے کے بعد دوبارہ سے وہ واپس لے لیا تو ذراہ کے یہی کہنا ہے کہ اس سابقہ جو پی ٹی وی سیکٹری اطلاعات اور موجودہ جو اب نئے جن کے کل تبادلہ ہوئے تو ان میں اتناظر چیز بیتا تو نئے پی ٹی جو امڈی سیکٹری اطلاعات ہیں انہوں نے پوری طور پر ان کا تبادلہ صرف چند گھنٹوں کے لیے امڈی تائیونات کیا گیا تھا زیشان بہت شکری اپ ڈیٹ کرنے کے لیے ایک اور اہم خبر کے مسلمی کاف اور پی ٹی آئی میں انہیں انہتر گجرات پر سیڈ ایڈجسمنٹ ہو گئی ہے پی ٹی آئی چوزی پرویز الائی کے مقابلے میں کوئی امیدوار کھڑا نہیں کرے گی اسی بارے میں مزید جانتے ہیں مارنمائندے رانا شہزاد ہمارے ساتھ ہیں رانا شہزاد آگاہ کیجے گا کیا معاملات پائے ہیں جی بلکل گجرات میں پی ٹی آئی اور کافلی کے درمیان جو ہے وہ اجسمنٹ ہو گئی ہے سیڈ کے حوالے سے یہاں پر میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ اگر 69 کی بات کی جائے چوزی پرویز الائی کے مقابلہ میں پی ٹی آئی نے کوئی بھی کینیڈیٹ کھڑا نہیں کیا جبکہ پی ٹی آئی والوں کا کہنا ہے کہ ہم چوزی پرویز الائی کو بارپور طریقے جیسے سپورٹ کریں گے اگر پی پی تھرٹی وان کی بات کی جائے تو وہاں پر سلیم سزور جوڑا کے حق میں وہ کافلی کے انہیں سیٹ ایجسٹمنٹ کر دیا جبکہ کافلی کے کینیڈیٹ جو امیدوار کھڑے تھے وہاں پر ان کو بٹھا دیا گیا ہے دونوں ہی جو جماعتیں ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم ملک اور نون لیگ کو یہاں پر شکست دیں گے تاکہ نون لیگ کو پتا چلے کہ یہ دونوں ہی آنے والی جماعتیں بڑی پاورفل جماعتیں ہیں جبکہ چوزی پرویز الائی کا یہی کہنا تھا کہ یہ دو سیٹے ہیں گجرات میں اللہ کے فضل و کرم سے میں ہی جیتوں گا یہاں پر میں آپ کو کافلی اور پی ٹی آئی نے یہاں ہاتھ ملا لی ہے بہت شکریہ آرانہ شہزاد اپڈیٹ کرنے کے لیے گجرات سے یہ خبر جہاں تاریخ میں پہلی مرتبہ چار بھائی ایک دوسرے کے خلاف سیاسی میدان میں کود پڑے ہیں دو بھائی این اے اکتر جبکہ دو بھائی پی پی تین تیس کی سیٹ پر مددے مقابل ہوں گے اسی بارے میں یہ ریپورٹ دیکھتے ہیں گجرات کے علاقے کوٹلا میں انوکے مقابلوں کے لیے میدان سچ گیا جہاں چودری عبدالمالک آف کوٹلا کے چار بیٹھے ایک قومی اور ایک سبائی سیٹ پر مددے مقابل ہیں این اے اکتر کی سیٹ پر عابد رزا نون لیگ جبکہ ان کے مددے مقابل ان کے بھائی نائم رزا آزاد حیثیت سیلیکشن لڑے ہیں اسی حلکے کے سبائی نشست پی پی تین تیس پر مسلم لیگ نون کے امید وار چودری شبیر کا مقابلہ ان کے بھائی چودری شاہد رزا سے ہوگا دونوں حلکوں پر پورے زلہ خوشات کے عوام کی نظریں ٹکی ہوئی ہیں جس طرح سے میں نے ڈیلیور کیا ہے سابق پی پی وان وان فائیو میں اسی طرح جو میں یونین کانسلز سات سے آٹھ یونین کانسلز اور لالا موسا سٹی جو ایڈ ہوئے میری کانسی جنسی میں انشاءاللہ وہاں پہ بھی میں ڈیلیور کروں گا اور لوگ آنے والے چند سالوں میں ایک نمائی فرق جو ہے وہ اس کو دیکھیں گے چودری عابد اور چودری شبیر دو ہزار تیرہ کے الیکشن میں ان سیٹوں پر مسلم لیگ ڈون کی طرف سے الیکشن جیت چکے ہیں جبکہ ان کے بھائی چودری نائیم رضا سابق وزرعالہ پرویز الہی کے مشیر بھی رہ چکے ہیں اور یوٹن خان کے بعد اب مس یوٹن بھی سامنے آگے جیہاں مریم نواز نے تیسری بار ہلکہ تبدیل کر لیا ہے مریم نواز اب این اے ایک سو پچیس کی بجائے این اے ایک سو ستائیس لاہور سے الیکشن لڑیں گی پہلے این اے ایک سو پچیس سے الیکشن لڑنے کا فیصلہ کیا گیا تھا لیکن ایک بار پھر سے یہ فیصلہ تبدیل ہوا اور این اے ایک سو ستائیس لاہور سے اب مریم نواز الیکشن لڑیں گی واضح رہے کہ پہلے یہ فیصلہ ہوا تھا کہ این اے ایک سو پچیس جس کے بعد این اے ایک سو ستائیس سے لڑنے کا فیصلہ کیا گیا لیکن واپس ایک سو پچیس پہ آئیں اور اب ایک بار پھر سے یوٹن لیا ہے اور این اے 127 سے مریم نواز نے دوبارہ الیکشن لڑنے کا فیصلہ کیا ہے تیسری بار یہ تبدیلی کی گئی ہے جہاں سے الیکشن لڑنا ہے لاہور کا حلقہ ہے این اے 125 کی بجائے اب این اے 127 ہوگا جہاں سے مریم نواز انتخاب کنٹیسٹ کریں گے ہم کو بتائیں کہ این اے 125 کی بجائے اب این اے 127 سے مریم نواز الیکشن لڑنے کے لیے جا رہی ہیں فیصلہ پہلے یہ کیا گیا تھا کہ این اے 125 میں راکٹری آسمین راشد کے مددے مقابل وہ الیکشن لڑیں گی لیکن ایک بار پھر سے اب یہ فیصلہ بدلا گیا ہے اور اب ایک سو پچیس کے بجائے این اے 127 سے الیکشن لڑنے کا فیصلہ کیا ہے اور عوامی نمائندوں کا منتخب ہو کر اپنے حلقے کے عوام کو بھول جانا کوئی نئی بات نہیں ہے حیدر آباد کا حلقہ این اے 226 کے حالات بھی کچھ مختلف نہیں ہیں خالد مقبول صدی کی ووٹ مانگنے گئے لیکن منتخب ہو کر پانچ سال میں پھر کبھی عوام کو شکل نہیں دکھائی ادم تو جہی کے باعث حلقے کے مسائل جن کے تو موجود ہیں انتخابی بہم کے دوران عوام کی تقدیر بدلنے کے دعوے تو بہت کیے جاتے ہیں لیکن منتخب ہونے کے بعد یہی نمائندے اپنے حلقے کی عوام کو بھول جاتے ہیں 2018 کے عام انتخابات بھی آگئے لیکن عوامی نمائندے 2013 میں کیے گئے وعدے آج تک پورے نہ کر سکے ایم کیو ایم کی کنوینر خالد مقبول صدی کی بھی انہی عوامی نمائندگان میں شامل ہیں جنہوں نے وعدے تو کیے لیکن وفا نہ کیے این اے 126 کے علاقے سائٹ ایریا اور لطیف آباد عدم تحجے کے باعث تباہ ہو کر رہ گئے ہیں عوام پانچ سال تک خالد مقبول صدی کی شکل دیکھنے کو ترستے رہے ووٹ تو لے کے چلے جاتے ہیں اس کے بعد آ کے نہیں دیکھتے ہیں کیا مسائلیں کیا مسائلیں کیا مسئلیں ہر گلی گلی میں پانی گھڑنو گھڑنو پانی بھرا ہوا ہے کبرستان ہے اس کے سامنے پانی بھرا ہے لوگ جنازہ لے کے آتے ہیں کھڑے ہو جاتے ہیں کہ یہ جنازہ اندر کہاں سے لے کے جائے ہیں ہلکے میں موجود پارکس کھیلوں کے میدانوں فلٹریشن پلانس اور سڑکیں بھی آدم تحجی کے باعث تواہی کے دہانے پر پہنچ گئی ہیں پریشانی کے اندر والے لوگ گزارے ہیں کوئی پوچھنے والا ہے نہیں خالد مقبول صدیقی نے ہلکے میں نئے کام کروانا تو دور پہلے سے موجود منصوبوں کو بھی تباہ کر کے رکھ دیا ایمکی ایم کنویدر کے روئے سے ہلکے کے عوام مایوس دکھائی دیتے ہیں عام انتخابات قریب آگئے پشاور سمیت صبح بھر میں ہزاروں افراد کے ووٹ ڈالنے سے محروم ہونے کا خدشہ پیدا ہو گیا ہے ہزاروں شہریوں کے شناختیکار تہا کلیر نہیں ہو سکے ریپورٹ کر رہے ہیں آفتاب مومند پشاور سمیت خیبر پخنخواہ کے مختلف علاقوں میں ہزاروں شہریوں کے شناختیکار تہا حال کلیر نہ ہو سکے پشاور میں یکتوت، زرگر آباد، شاہین مسلم تاؤن، بخش شپل، چارسدہ روڈ اور اخوناباد میں سب سے زیادہ لوگوں کے شناختیکار زبلاک ہیں شناختیکار زبلاک ہونے کی وجہ سے شہریوں میں تشویش پائی جا رہی ہے پاکستانی ہیں، ہم نے قربانی ہیں دیئے، ہم نے آکے پیدایش ہیں آپ پاکستان کے مبیوطن لوگ ہیں، گورنمنٹ سرویس ہیں پھر بھی ہمارا کارڈ بلاک ہے جی ہمیں یہ دوہزار تین کعپی میں ہمارا اوٹ ہے بھائی کا، بڑا بھائی ہے اور ہمیں رحمان نام ہے شیخ نواب دوہزار تین کعپی میں اس کا دیکھو، اوٹ لمبر بھی دیکھو، سب دیکھو ہمارا سب کے اوٹ ہے، ہم کارڈ سے بلکل محروم ہیں پیپلس پارٹی کی خاتون رہنمان نگت اور اگزی کا کہنا ہے کہ انہوں نے ماضی میں بھی یہ مسئلہ اٹھایا تھا لیکن اس کا کوئی حل نہیں نکالا گیا اگر کسی شک کی بنیاد پر انہوں نے بلاک کیا ہے تو وہ تو ٹھیک ہے لیکن بات یہ ہے کہ اگر پاکستانیوں کے شناختیکار بلاک ہیں تو میں اس کی مضمت بھی کرتی ہوں کیونکہ بہت سے لوگ اپنے حق رائدہی سے جو ہے تو وہ محروم ہو جائیں گے نادرہ حکام کے مطابق قوزشتہ سالو اللہ کو بلاک شناختیکارز کلیر کر کے کول دیئے گئے ہیں مزید شناختیکارز کو کلیر کرنے کا سلسلہ جاری ہے کیمرمین عبدالعامان کے ساتھ آفتہ مون پشار اور بھی اہم خبریں ہیں شامل کریں گے ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہے ہیں نسل بنیان جس میں شامل ایسی لڑکی کو کہو نا کہ یہ بلیک کلر کی جرابے پہلوں کے نو نو نیور کبھی بھی نہیں لڑکے بیچارے اچھے ہوتے ہیں جرابے سون کے کہہ رہے ہوتے ہیں میری ہے ہی نہیں یا ایسا بنا مرتا نہیں ہے سڑک پر چلتا چلتا ہی بیش جاتا ہے میں نے سنا ہے آپ کے چھے بچے ہیں ہاں ماشاءاللہ تیری جوئے تو کہتی ہوں گی ہم ایمازون کے جنگلوں میں رہتے ہیں انڈیا میں کون سا ہی رون آپ کو زہر لگتا ہے ساری میرے کو بھی ساری لگتا ہے جب آٹھ نہیں آنا تو زہر یہ ایسی امینہ تین سو روٹی ہے دی اگر رکھی کہیں دی میں نو ڈنگر سمجھے یا اتلیا پانچوں دیکھئے پروگرام افرا زفری جمعہ ہفتہ اور اتوال کے رات دس پچکر تین منٹ پر صرف 24 نیوز ایچ ٹی پر سیاست اگر عبادت ہے تو باقردار خیادتیں کیوں نہیں جمہوریت اگر بہترین نظام حکومت ہے تو پھر عوام تک سمرات کیوں نہیں پہنچتے ہیں انصاف آئین اور قانون کی عملداری میں کون لوگ رکاوٹ ہیں 35 سال سے زیادہ جمہوری دور میں معیشت اور ادارے کیوں کمزور ہیں اسلامی جمہوریت پاکستان کے اندرونی اور بیرونی دشمن ہیں کون ہیں اور کون ہیں اس ملک میں حقیقی جمہوریت ہے یہ ٹیرنی آف میزورٹی ہے آج عوام، عجلیہ اور پاچھ ایک پیس دور دیکھئے پروگرام پوائنٹ آف یو پیر سے جمعیرات رات دس بج کر تین منٹ پر صرف 24 نیوز ایس دی پر مد بولو میں پاکستان کا اگلا بدھی رہا تمہیں بیٹی چو بوجو اس میں رونے والی کیا بات ہے پاپا جے جی والوں نے بہت مشکل سوال پوچھی تھے مجھ سے اوہ نواز شریف نمائے سونیاں میں ہوں آپ کی حوست شزاب دی ایس اچو دیکھئے کیونکہ جمہوریت ہے ہر جمعہ ہفتہ اور اتبار کی راگ گیارہ بچ کر تین منٹ پر صرف 24 نیوز ایس دی پر آوازوں کے شروع میں مقاصد گم ہو جاتے ہیں تقرار کی تلخی میں بات بنتی نہیں بگڑتی ہے لیکن ہم تلخی سے نہیں مقالمے سے بات بڑھائیں گے ہم ہر اہم خبر کی تحت تک پہنچیں گے لیکن ثبوت کی روشن ہم ہر بات کریں گے لیکن حقائق کے ساتھ اور دلائل کے ساتھ نسیم زہرہ ایٹ میں سیکھئے پروگرام نسیم زہرہ ایٹ ایٹ جو میں سے اتبار رات آٹھ پچھ کا تین منٹ پر صرف 24 نیوز ایس دی پر خود رگوں میں زہر اتارنے والوں کی بے گناہوں کا خون بہانے والوں کی اب واکی ہو واردار یا پھندے پہ جھول رہی ہو لاش اور کیسے رکیں گے خواتین کی طرف بڑھتے ہار ملزم بیک آپ کو بتائیں کہ نگرہ حکومت بھی سابق حکومتوں کے نقشے قدم پر چلنے لگی ہے پیٹرول برزلی گیس مہنگی کرنے کے بعد پرائیوٹ اداروں کو بھی قیمتیں بڑھانے کی اجازت دے دی گاڑیاں بنانے والے اداروں نے قیمتوں میں منمانہ اضافہ کر دیا ہے نگرہ حکومت کی عوام پر تابر توڑوار پہلے پیٹرولی مسنوات کی قیمتیں بڑھائیں پھر گیس اور برزلی بھی کر دی مہنگی اس پر بھی تسلی نہ ہوئی تو گاڑیاں بنانے والے اداروں کو بھی دے دی کھلی چھتی نئی مشکل آن پڑی ہے کہ گاڑیاں خریدنے والوں پر ٹیوٹا کار بنانے والے ادارے انڈس موٹرز نے کاروں کی قیمت پچھتر ہزار روپے سے اڑھائی لاکھ روپے تک بڑھا دی دوسرے دو اداروں کو بھی گاڑیاں مہنگی کرنے کا کہا جا رہا ہے پاکستان میں آٹو ڈیولپنٹ پالیسی کے تحت گاڑیوں کی قیمت میں اضافہ حکومتی کنٹرول میں ہے مگر لگتا ہے کہ پرائیوٹ ادارے ہو گئے ہیں آؤٹ اوف کنٹرول جب چہاں قیمتیں بڑھا دی جاتی ہیں کیا وزارت پیداوار اس پر کوئی نوٹس لے گی یہ عوام پستے رہیں گے اور ایک پیغام اٹھو پاکستانیوں اپنے کل کے لیے ووٹ دو اپنے مستقبل کے لیے انصاف اور قانون کی حکمرانی کے لیے تعلیم صحت اور جمہوری نظام کی بضبوطی کے لیے 24 نیوز ملک بھر میں ووٹ کی آمیہ چڑھاگر کرنے کے لیے بھرپور موہم شروع کرتی کشتیر کی زہمت برسوں کی سکون کا سبب بن سکتی ہے الیکشن 2018 میں اب چند ہی ہفتے ہیں اہل وطن تقدیر بدلنے کا وقت کچھ دور نہیں ووٹ کاہس کا ٹکرا نہیں تابناک مستقبل کا پروانہ ہے ترقی کا زامن ہے حقوق کا محافظ ہے تعلیم روزگار امن انصاف جمہوریت کی مضبوطی کے لیے ہر پاکستانی کا کردارہ ہم ہے جو میں بھی ہوں جو تم بھی ہو الیکشن کی دن تمہارا ٹھکانہ گھر نہیں پولنگ بوت ہونا چاہیے کہ ووٹ کی پرچی بدل سکتی ہے نظام کون کو ہماری کیمپین یہ ہے کہ ووٹ تو لوگوں کو اس ووٹ کے کامل کیا جائے زیادہ زیادہ لوگ آئیں اور اس نظام کا حصہ بنیں آپ ووٹ نہیں ڈالیں گے آپ نظام کا حصہ نہیں بنیں گے آپ نظام کا حصہ نہیں بنیں گے تو پھر نظام تو آپ سے مثلت ہے آپ کا ایک ووٹ کسی اماندار اور باشاو نمائندے کو پارلمنٹ میں لاسکتا ہے جو لڑے گا آپ کے حق کے لیے پاکستان کے بفات کے لیے کہ ووٹ ہی مستقبل ہے مہر کراچی نے سعادہ خوش پاندھ کھا کر نون لیگ کو قرارہ جواب دے دیا وزیم افتر کہتے ہیں کہ ہمیں کراچی کو کراچی بنانا ہے کوئی پارس نہیں بنانا یہاں بنیادی مسائل حل ہونے چاہیے کراچی کے لوگ سوال کر رہے ہیں کہ کراچی کو کیا دیا آپ نے لڑو پاکستان ہو اور آپ منزلوڈ سے ہو آپ نے منزلوڈ بھی نہیں بنانایا ہمیں کراچی کو کراچی بنانا ہے پہلے پہلے نہیں بنانا ہے جو کراچی تھا پہلے ساف سترا پیزہ بنانا ہے پور آمن کراچی بنانا ہے یہاں جوب اپیوٹیز کرنی ہے انجسلائزیشن کرنی ہے ساف پانی ہی کرنی ہے مگر یہ میرے ہاتھ میں ہے نہیں مگر میں جو آپ سے بات کر رہا ہوں وہ میسیج دے رہا ہوں ساہید اکسیدار جو بھی اس مولتا وہ کراچی کے یہ والے ایسیو رسول کریں پانی شویج ٹرانسپورٹ شکل پہ لوگ گھر جاتے ہیں اپنے رسک لے کے کہ گھر پہنچیں سپریم کورٹ میں کالا باغ دیم سے مطالق کیس کی سبات میں چیف جسپ پاکستان نے رمارکس دیتے ہوئے کہا کہ دیم ہر صورت بننا ہے ہنگامی اور جنگی بنیادوں پر کام کرنا ہوگا چاروں بھائیوں میں اتفاق ہونا چاہیے اور قربانی بھی دینا ہوگی چیف جسٹس آف پاکستان کی سربراہی میں تین رکنی بینچ نے کالا باغ دیم کیس کی سماعت کی عدالتی معاون سابق چیئرمین وابدہ شمس الملک نے کہا کہ کالا باغ دیم تعمیر نہ ہونے سے ایک سو چھانویں ارب روپیس سالانہ کا نقصان ہو رہا ہے ڈیمز کی مخالفت کرنے والوں نے ملک کے ساتھ زیادتی کی کوئی نرک کا بچہ آیا تو ڈیم بن سکتا ہے چیف جسٹس نے کہا کہ کیا پانی کے بغیر ملکی بغا ممکن ہے ڈیم بنانے میں سب کا فائدہ ہے ڈیم بنانے کے علاوہ ہمارے پاس کوئی چارہ نہیں چیف جسٹس نے کہا عدالتی کام روک کر پانی کے مسئلے پر سمینار کرائیں گے تاکہ مسئلے کے حال کے لیے تجاویز آئیں چیف جسٹس نے مزید کہا کہ ملک میں پیدا ہونے والا ہر بچہ ایک لاکھ سترہ ہزار روپے کا مخروض ہے چیف جسٹس آئندہ ہفتے کیس کی سما روزانہ کی بنیاد پر کریں گے انہوں نے کہا کہ ڈیمز کی تعمیر کے لیے کیا کیا گیا مسئلے کا حل بتائیں ماہرین کے نام بتائیں انہیں بلا کر کمرہ عدالت کی کنڈی لگا دینی ہے کچھ رنگ بدلتے موسم کی بات کرتے ہیں ملک مختلف شہروں میں بارش نے موسم خوشکوار بنا دیا لاہور سمیت پنجاب کے کئی علاقوں میں موسیلہ دھار بارش ہوئی ساتھ چلنے والی تھنڈی ہواوں نے گرمی کو بھی بریک لگا دیئے محکمہ موسمیات کے مطابق بارشوں کا یہ سلسلہ تین سے چار روز تک جاری رہے گا شدید گرمی کے بعد بادلوں کی انٹری بارش نے موسم کو تھنڈ کرا دی خیبر بختونخور پنجاب کے کئی شہروں میں بادل کھل کر برسے لاہور میں بارش نے جلد دھل کر دیا تیز تھنڈی ہواوں کے ساتھ موسیلہ دار بارش ہوئی دہور میں بدھ کے دن بھی بادلوں کا راج ہے وقفے وقفے سے ہلکی بارش نے موسم سوہانہ بنا رکھا ہے پنجاب کے دیگر شہروں ننکانہ صاحب بہابرپور اکارا کچناوالا زفروال اور پسرور میں بھی بارش نے خوب رنگ جمعیا گرمی سے سدائے شہریوں کے لیے اچھی خبر یہ ہے کہ ملک میں بارشوں کا یہ سلسلہ آئندہ تین سے چار روز تک جاری رہے گا آئندہ چوبیس گھنٹوں کے دوران اسلامباد، راوپنڈیلا اور گجنوالا سرگودہ، مالاکن، ہزارہ، بنو اور ڈی آئی خان میں بارش کا امکان ہے ڈی جی خان ملتان، باولپور سکھ، لارکانہ، شہید بین ازیر آباد، کراچی، یوب، کلات، فاٹا اور کشویر میں بھی بادر برسنے کی امید ہے آگے بڑھتے ہیں آپ کو بتائیں کہ لاہور کے اپر مال پر ٹرافک وارڈنز نے رکشہ ڈرائیور کی درگت بنا دی اسی بارے میں مزید جانتے ہیں عرفان ملی کے مارسات موجود ہیں عرفان معاملہ کیا تھا؟ بلکل آپ کو بتائیں کہ یہ قربان لائن کا علاقہ ہے جو اپر مال ہے اس کے سامنے بلکل ٹرافک وارڈن نے جو رکشہ ڈرائیور کو تشدد کا نشانہ بنایا اور اس نے اب مزیرالہ پنجاب کی جانت سے ٹرافک وارڈن نے سر بھی سوڑ ہے وہاں پہ اپنا رکشہ پار کیا ہوا تھا اور ٹرافک وارڈن نے جب اس کا آکے اس کو ہٹانے کے لیے کہا تو ان دونوں کے درمیان تعلق کلامی ہوئی اور تعلق کلامی کے بعد ٹرافک وارڈن نے بہترین پشدد کا نشانہ بنایا اس رکشہ ڈرائیور کو عثمان جس کے سر کے اوپر ورلس سیٹ بھی مارے گئے اور اب اس حوالے سے عثمان کی جانت سے ٹرافک پولیس کے جس چیس ہے ٹی ٹی او ٹرافک ملک لیاقت ان کو درخواب بھی دے دی گئی ہے اس ٹرافک وارڈن کے اقلاب اور وزیرالہ پنجاب نے بھی اس پر رپورٹ طلب کر لیا ہے کہ ٹی ٹی او سے کہ چوبیس گھنٹے میں اس حوالے سے رپورٹ جو ہے وہ سی ایم سیکرٹیریٹ میں پھنچائی جا اور اس پر جو قرار واقعی جم ٹھیک ہے عرفان بہت شکریہ اس بارے میں اپ ڈیٹ کرنے کے لیے کہ یہ بلیک کلر کی جرابے پہنے کے کہ نو نو نیور کبھی بھی نہیں لڑکے بیچارے اچھے ہوتے ہیں جرابے سون کے کہہ رہے ہوتے ہیں میری ہے ہی نہیں یا ایسا بنا مرتا نہیں ہے سڑک پہ چلتا چلتا ہی بیش جاتا ہے میں نے سنے آپ کے چھے بچے ہیں ہاں ماشاءاللہ تیری جونے تو کہتی ہوں گی ہم ایمازون کے جنگلوں میں رہتے ہیں انڈیا میں کون سا ہی رون آپ کو زہر لگتا ہے ساری میرے کو بھی ساری لگتا ہے جب آٹھ نہیں آنا تو زہر یہ اے دیا مینا تین سو روٹی ہے دیا گے رکھی کہن دی میں نو ڈنگر سمجھے اتلیا پانچوں دیکھئے پروگرام افرا زفری جمعہ ہفتہ اور اتوار پیرا دس پچکر تین منٹ پر صرف 24 نیوز ایچ ٹی پر سیاست اگر عبادت ہے تو باقردار قیادتیں کیوں نہیں جمہوریت اگر بہترین نظام حکومت ہے تو پھر عوام تک سمرات کیوں نہیں پہنچتے ہیں انصاف آئین اور قانون کی عملداری میں کون لوگ رکاوٹ ہیں 35 سال سے زیادہ جمہوری دور میں معیشت اور ادارے کیوں کمزور ہیں اسلامی جمہوریت پاکستان کے اندرونی اور بیرونی دشمنہ کون ہیں اور کون ہیں اس ملک میں حقیقی جمہوریت ہے یا ٹیرنی آف میزولتی آج عوام عدلیہ اور فوج ایک پیس دیکھئے پروگرام پوائنٹ آف یو پیر سے جمہورات رات دس بجھ کر تین منٹ پر صرف 24 نیوز ایس دی رنگ مطبولو میں پاکستان کا اگلا بدیر آتم بیٹی چو بوجھو اس میں رونے والی کیا رات ہے پاپا جی جی والوں نے بہت مشکل سوال پوچھی تھے مجھ سے میں ہوں آپ کی ہوسٹ شزاب دی ایس اچھو شباز میں جب بھی دور دن سے دیکھتا ہوں مجھے سابش رہاٹ ہاں جا دھوکا ہوں ناں جا فران ہم جیت گئے ہیں اب ہم وزیر آدم بنیں گے دیکھئے کیوں کہ جمہوریت ہے ہر جمعہ ہفتہ اور اتوار کی راگ گیارہ بچ کر تین منٹ پر صرف 24 نیوز ایس دی پر آوازوں کے شروع میں مقاصد گم ہو جاتے ہیں تقرار کی تلخی میں بات بنتی نہیں بگڑتی ہے لیکن ہم تلخی سے نہیں مقالمے سے بات بڑھائیں گے ہم ہر اہم خبر کی تحت تک پہنچیں گے لیکن ثبوت کی روشن ہے ہم ہر بات کریں گے لیکن حقائق کے ساتھ اور دلائل کے ساتھ نسیم زہرہ ایٹ میں اب واقع ہو واردار یا پھندے پہ جھول رہی ہو لاش اور کیسے رکیں گے خواتین کی طرف بڑھتے ہار پہنچیں گے حوالات اب دفت ہو کے بعد کیونکہ ہم کریں گے انکشاق دیکھئے پروگرام انکشاق ہفتہ اور اعتوار کی راہ دس بچ کا تین مٹ پر صرف 24 نیوز ایچ ٹی جس سے چاہوں بادشاہ ہی واپس لے اسرافیل اور یہ تیرا غلام تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جبریل اور میکائل کو موت دے دیں آپ کو پتا ہے کہ ہمارا یہ عمل قبول ہے یا مردود ہے اللہ چاہے تو قبول کر لے اس کا حسان ہے وہ رد کر دے مردود کر دے وہ بے نیاز ہے یہاں خود پڑھوئے ہیں یہاں خیر پڑھوئے ہیں یہاں مخلوق آگئی ہے اسے خرج کے نکال اللہ کی بارگاہ سے وکٹری اسٹینڈ کے اوپر کھڑے ہونے کے لیے چار کام ضروری ہیں ایمان عمل صالح تبلیغ کا کام سوف سر بازار ملان اللہ مولان اللہ کی آنس سنے والا کوئی دین رہا کا دیکھئے پروگرام حیال الفلا روزانہ صبح صاف اچھ کر تین یونٹ پر صرف 24 نیوز ایچری پر اگر آپ کسی لڑکی کو کہو نا کہ یہ بلیک کلر کی جرابے پہلو کہیں نو نو نیور کبھی بھی نہیں لڑکے بیچارے اچھے ہوتے ہیں جرابے سون کے کہہ رہے ہوتے ہیں میری ہے ہی نہیں ایسا بلدہ مرتا نہیں ہے سڑک پہ چلتا چلتا ہی بیچ جاتا ہے میں نے سنے آپ کے چھے بچے ہیں ہاں ماشاءاللہ تیری جونے تو کہتی ہوں گی ہم ایمازون کے جنگلوں میں رہتے ہیں انڈیا میں کون سا ہیرون آپ کو زہر لگتا ہے ساری میرے کو بھی ساری لگتا ہے جب آٹھ نہیں آنا تو زہر یہ دیکھئے پروگرام افراز افری جمعہ ہفتہ اور اتوار پی رات دس پچ کر تین منٹ پر صرف 24 نیوز ایچ ٹی پر سیاست اگر عبادت ہے تو باقردار قیادتیں کیوں نہیں جمبوریت اگر بہترین نظام حکومت ہے تو پھر عوام تک سمرات کیوں نہیں پہنچتے انصاف آئین اور قانون کی عملداری میں کون لوگ رکاوٹ ہیں 35 سال سے زیادہ جمبوری دور میں معیشت اور ادارے کن کمزور ہیں اسلامی جمبوریت پاکستان کے اندرونی اور بیرونی دشمنی کون ہیں اور کون ہیں اس ملک میں حقیقی جمبوریت ہے یا ٹیرنی آف مزورتی آج عوام عدلیہ اور پوج ایک پیس دیکھئے پروگرام پوائنٹ آف یو پیر سے جمعیرات نواز شریف آمائی آئے سونیاں میں ہوں آپ کی حوست شزاب دی ایسرچو شبان میں جب بھی دوزن سے دیکھتا ہوں مجھے سابس ہی رزارٹ ہاں جا دوکھوں نا جا فران ہم جیت گئے ہیں اب ہم وزیر آدم بنیں گے دیکھئے کیونکہ جمہوریت ہے ہر جمعہ ہفتہ اور اتبار کی راگ گیارہ بس کر تین منٹ پر سیف ٹوینٹی فور نیوز ایجری پر اور انگزیب میڈیا سے بات کر رہی ہیں بہت ہی خطرناک ہوتے ہیں اور خصوصا جب پچیس دن رہ گئے ہیں الیکشن میں پانچ سال نیب کی خاموشی اور آخری پچیس دن کے اندر اس طرح کی ٹارگٹ کر کے اعتصاب کے نام پر انتقامی کاروائیاں یہ جمہوریت کے لیے بھی اور آنے والے الیکشن کے لیے بھی اس کے نتائج ٹھیک نہیں ہوں گے لیکن میں یہ بھی ساتھ ساتھ کہنا چاہتی ہوں جتنا ہمارے ووٹر کے اوپر ان کاروائیوں کے ذریعے اثر انداز ہونے کی کوشش کی جا رہی ہے ہمارا ووٹر اتنا ہی زیادہ طاقتور ہمارا ووٹر اتنا ہی زیادہ متحد اور اس کا اپنی قیادت پہ اس سے بھی زیادہ اعتماد بڑھتا جا رہا ہے تو ایک طرح سے تو ہماری ساتھ جس طرح کی بھی کاروائی ہو ہمارا ووٹر کھڑا ہے لیکن اس کے نتائج جمہوریت کے لیے ٹھیک نہیں ہوتے ایک فیر فری لیول فیلڈ پلین الیکشن فیلڈ پاکستان مسلم لیگ نون کو ملنی چاہیے آنکھیں بڑھتے آپ کو بتائیں کہ خیبر پختوم خواہ کے ذلہ دیرہ اسمائل خان نے قومی اسمبلی کے حلقہ اینے اور سٹھ میں ایک بڑا مقابلہ متوقع ہے یہاں کون کون سے امیدوار سامنے ہیں جانتے ہیں جعفر خان زخوری ہمارے ساتھ موجود ہیں جعفر آگاہ کیجئے گا بڑے سیاسی پہلوان کون کون سے ہیں یہاں میں زلہ دیرہ اسمائل خان حلقہ اینے اٹھتیس میں موجود ہوں اس سلکے سے پاکستان پی پل پالٹک کے نامزد امیدوار سابق گپٹ سپیکر قومی اسمبلی فیصل کریم خان کنڈی جمعیت علمہ اسلام کے نامزد امیدوار مولانا فضل آمان پاکستان تیریک انصاب کے نامزد امیدوار سابق سبائی وزیر علی امین خان گنڈپور کے درمیان کانٹدار مقابلہ ہونے جا رہے ہیں جبکہ سر پیرس میں آزاد امیدوار سنیٹر وکر احمد مغدوم علی رضا عمری فاروق میاخیل بھی الیکشن میں اسے لے رہے ہیں جبکہ الیکشن کمیشنہ پاکستان دیر اسمہل خان کی مطابق دیر اسمہل خان میں کول وٹروں کے تعداد سات لاکھونیس آزار نو سو پنجاسی فیمل تین لاکھ چودہ آزار چار سو پینسٹھ جبکہ مردانہ چار لاکھ پانچ آزار بیس جعفر بہت شکریہ آئیس پارے میں اپ ڈیٹ کر رہے تھے آگے بڑھتے ہیں آپ کو بتائیں کہ لاہور میں مسلمی نون کی ٹکٹوں کی تقسیم کے معاملے پر لندن میں نواز شریف کی زیر سدارت اجلاس میں مشاورت ہوئی ہے شاہد کاکہ نباسی کی ناہلی کی خبر پر نواز شریف نے اظہار مائی اسی کیا ہے پرویز رشید نے آگاہ کیا کہ نون لی کے امیدواروں کو مختلف طریقوں سے روکا جا رہا ہے نواز شریف نے پرویز ملک کو این اے ایک سو پچیس سے ٹکٹ دینے کا گرین سگنل دے دیا ہے انتخابی مہم کے دوران فردوس آشکوان کی مہربانیوں کی فٹیج نے سوشل میڈیا وردھوم مچا دی ساتھ بیٹھے بابا جی گلاب جامن کے انتظار کرتے رہ گئے اور ان کی مہربانیاں کسی اور پر ہو گئیں فردوس آشکوان جو کہ آج کل انتخابی مہم میں مصروف ہے ان کی ایک مہربانیوں کی فٹیج سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی ہے ایک بابا جی جو کے ساتھ بیٹھے تھے وہ گلاب جامن کا انتظار کرتے رہ گئے لیکن فردوس آشکوان کی مہربانیاں کسی اور پر ہو گئیں خبریں اور بھی ہیں شامل کریں گے ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہی ہے نسلی بنیاد جس میں شامل کسی لڑکی کو کہو نا کہ یہ بلیک کلر کی جرابے پہلو کہ نو نو نیور کبھی بھی نہیں لڑکے بیچارے اچھے ہوتے ہیں جرابے سون کے کہہ رہے ہوتے ہیں میری ہے ہی نہیں ایسا بنا مرتا نہیں ہے سڑک پر چلتا چلتا ہی بیش جاتا ہے میں نے سنے آپ کے چھے بچے ہیں ہاں ماشاءاللہ تیری جونے تو کہتی ہوں گی ہم ایمازون کے جنگلوں میں رہتے ہیں انڈیا میں کون سا ہی رون آپ کو زہر لگتا ہے ساری میرے کو بھی ساری لگتا ہے جب آٹھ نہیں آنا تو زہر یہ ہے ایدی امی نے تین سو روٹی ہے دی اگے رکھی کہنی میں نو ڈنگر سمجھے دیکھے پروگرام افرا زفری جمعہ ہفتہ اور اسوال پی رات دس پچکر تین منٹ پر صرف 24 نیوز ایچ ٹی پر سیاست اگر عبادت ہے تو با کردار قیادتیں کیوں نہیں ہیں جمبوریت اگر بہترین نظام حکومت ہے تو پھر عوام تک سمرات کون نہیں پہنچتے ہیں انصاف آئین اور قانون کی عملداری میں کون لوگ رکاوٹ ہیں 35 سال سے زیادہ جمبوری دور میں معیشت اور ادارے کیوں کمزور ہیں اسلامی جمبوریت پاکستان کے اندرونی اور بیرونی دشمن ہیں کون ہیں اور کون ہیں اس ملک میں حقیقی جمبوریت ہے یا ٹیرنی آف میزورٹی ہے آج عوام، عدلیہ اور فوج ایک پیس پر دیکھئے پروگرام پوائنٹ آف یو پیر سے جمعیرات رات دس بجھ کر تین منٹ پر صرف 24 نیوز ایس ڈی پر مات بولو میں پاکستان کا اگلا بدھی رہا تھا بیٹی چیو پو جو اس میں رونے باری کیا بات ہے بابا جے جی بانوں نے بہت مشکل سوال پوچھی تھی مجھ سے اوہ نواز شریف نواز شریف نواز شریف میں ہوں آپ کی ہوسٹ شزاب دی ایس اچو شباز میں جب بھی دوزن سے دیکھتا ہوں مجھے سادش رزارٹ آجا دوکھون آجا فرادن ہم جیت گئے ہیں اب ہم وزیر آدم بنیں گے دیکھئے کیوں کہ جمہوریت ہے ہر جمعہ ہفتہ اور اس بار کی راب گیارہ بچ کر تین منٹ پر صرف 24 نیوز ایجری پر آوازوں کے شروع میں مقاصد گم ہو جاتے ہیں تقرار کی تلخی میں بات بنتی نہیں بگڑتی ہے لیکن ہم تلخی سے نہیں مقالمے سے بات بڑھائیں گے ہم ہر اہم خبر کی تحت تک پہنچیں گے لیکن ثبوت کی روشن ہے ہم ہر بات کریں گے لیکن حقائق کے ساتھ اور دلائل کے ساتھ نسیم زہرا ایٹ ایٹ میں دیکھ یہ پروگرام نسیم زہرا ایٹ ایٹ جو میں سے اتوار رات آٹھ پچھ کا تین منٹ پر صرف 24 نیوز ایجری پر خود رگوں میں زہر اتارنے والوں کی بے گناہوں کا خون بہانے والوں کی اب واقع ہو واردار یا پھندے پہ جھول رہی ہو لاش اور کیسے رکیں گے خواتین کی طرف بڑھتے ہار پہنچیں گے حوالات اب دب ہو کے بعد کیونکہ ہم کریں گے انکشاف دیکھیں پروگرام انکشاف ہفتہ اور ایتوار کی راہ دس بچ کا تین منٹ پر صرف 24 نیوز ایج ٹی پر جس سے چاہوں بادشاہ ہی واپس لے لوں اسرافیل اور یہ تیرا غلام تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جبریل اور میکائل کو موت دے دیں آپ کو پتا ہے کہ ہمارا یہ عمر قبول ہے یا مردود ہے اللہ چاہے تو قبول کر لے اس کا حسان ہے وہ رد کر دے مردود کر دے وہ بے نیاز ہے یہاں خود پڑھوئے ہیں یہاں خیر پڑھوئے ہیں یہاں مخلوق آگئی ہے اسے فرج کے نکال اللہ کی بارگاہ سے وکٹری اسٹینڈ کے اوپر کھڑے ہونے کے لیے چار کام ضروری ہیں ایمان، عملِ صالح، تبلیغ کا کام، صبح سرے بازار ملان ہے میرے بولا بلوں کی آن سنے والا کوئی دینرے آقا دیکھئے پروگرام حیال الفلا روزانہ صبح صاف اچ کر تین منٹ پر صرف 24 نیوز ایچری پر اگر آپ کسی لڑکی کو کہو نا کہ یہ بلیک کلر کی جرابے پہلو کہیں نو نو نیور کبھی بھی نہیں لڑکے بیچارے اچھے ہوتے ہیں جرابے سون کے کہہ رہے ہوتے ہیں میری ہے ہی نہیں ایسا باتا مرتا نہیں ہے سڑک پر چلتا چلتا ہی بیش جاتا ہے میں نے سنے آپ کے چھے بچے ہیں ہاں ماشاءاللہ تیری جونے تو کہتی ہوں گی ہم ایمازون کے جنگلوں میں رہتے ہیں انڈیا میں کون سا ہیرون آپ کو زہر لگتا ہے ساری میرے کو بھی سا رہی لگتا ہے جب آتھ نہیں آنا تو زہر یہ ایسا باتا ہے ایسا باتا ہے ایسا باتا ہے کیوں نہیں جمہوریت اگر بہترین نظام حکومت ہے تو پھر عوام تک سمرات کون ہی پہنچتے ہیں انصاف، آئین اور قانون کی عملداری میں کون لوگ رکاوٹ ہیں تیس سال سے زیادہ جمہوری دور میں ایسا باتا ہے ایسا باتا ہے سباس میں جب بھی دور میں سے دیکھتا ہوں مجھے سا رہی لگتا ہے ہاں جا دھوکا ہوں ہاں جا فران ہم جیت گئے ہیں اب ہم وزیر آدم بنیں گے دیکھئے کیوں کہ جمہوریت ہے ہر جمعہ ہفتہ اور اتبار کی راگ گیرہ بچ کر ٹین منٹ پر صرف ٹویٹی فور نیوز ایجری پر آوازوں کے شروع میں مقاصد گم ہو جاتے ہیں تقرار کی تلخی میں بات بنتی نہیں بگڑتی ہے لیکن ہم تلخی سے نہیں مقالمے سے بات بڑھائیں گے ہم ہر اہم خبر کی تحت تک پہنچیں گے لیکن ثبوت کی روشن ہے ہم ہر بات کریں گے لیکن حقائق کے ساتھ اور دلائل کے ساتھ لیکن ہزار روپے پاکستان نہیں دی جا رہے ہیں ہولینڈ جو کہ دنیا کا مہنگہ ترین شہر ہے جبکہ پاکستان ٹین کے جو تمام کھلا رہی ہیں وہ پریشانی کے شکار ہیں اور جو ایک طرف کہتے ہیں فنڈ نہیں ہے دوسی طرف فیچر کے صدر جو ہے سکرہ سکر دلیتے ہیں ٹھیک ہے بہت شکریہ محمود ریاض اس بارے میں اپ ڈیٹ کرنے کے لئے ٹھیک ہے